میمو گیٹ کیس کے حوالے میمو کمیشن کے حوالے سے جس کے سیکرٹری لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں اس وقت موجود ہوتے ہیں جب منصور اجاز اپنا یہ بیان ریکارٹ کراتے ہیں تاریخ وار انہوں نے یہ ثبوت پیش کیا ہے اور اس کی نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میمو دراصل ایک حقیقت ہے آج تیسرے روز بھی جو بیان انہوں نے دیا اس میں کئی اہم چیزیں سامنے آئیں انہوں نے کہا آج منصور اجاز نے کمیشن کے کہنے پر بتایا کہ فون بل کے صفات اصل ہونے کی تصدیق ای مکمل بل جو کمپنی کی جانب سے آیا تھا وہ بھی آج کمیشن کو بھیج دیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلسل وہ حسین حقانی کے ساتھ رابطے میں تھے وہ مسلسل کو فون کر رہے تھے اور حسین حقانی مسلسل ان کو فون کر رہے تھے بل میں جو نمبر ہیں اس میں جو چھپائے گئے تھے نمبر انہوں نے کہا کہ یہ میرے ذاتی نوائیت کے نمبر ہیں اس لیے بل سے میں نے انہیں حضب کیا ہے حسین حقانی کے پاس دو بلیک بیری سمز تھی ایک سرکالی تھی دوسری ان کی ذاتی تھی ذاتی سم کے بارے میں حقانی نے مجھے خود بتایا تھا تین جون دوہزار گیارہ کو نیز بیوپ میں محمد سے متعلق میرا منصور اجاز نے منصور اجاز نے منصور اجاز نے منصور اجاز نے مضمور شاہ ہونے کے بعد حقانی نے مجھ سے اس معاملے پر بات کی ستمبر میں خانی نے بلیک بیری پیغام بھیجا کہ وہ سفیر کا عوضہ چھوڑ رہے ہیں میں نے جوابی پیغام بھیجا کہ آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں پھر عوضہ کیوں چھوڑ رہے ہیں خانی نے مجھے کہا کہ اگر وہ اچھا کام کر رہے تو امریکہ کو بتایا جائے خانی نے امریکہ کو بتائیں کہا کہ امریکہ کو بتائیں کہ میں ہی مسائل حل کر سکتا ہوں ایڈمیرل مولن نے سینٹ کمیٹری کو بتایا کہ ستمبر 2011 میں کابل میں آئیس آئی نے بم دھماکے کرائے تھے 13 اور 14 اکتوبر کو آئیس آئی کے افسر نے مناکو بے مجھ سے رابطہ کیا میمو کے حوالے سے آئیس آئی کے افسر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ سفارتکار کا نام بتا سکتے ہیں جس پر کہ میں نے ان کو بتایا فیلنشل ٹائم مضمون کے بعد حقانی اور میرے مشترکہ دوستوں میں کئی رابطے ہوئے 14 اور 16 اکتوبر کو حقانی کی کال آئی تھی لیکن فوڈ پر نمبر نہیں آ رہا تھا حقانی نے بتایا کہ جنرل پاشا لندن آ رہے ہیں وہ فنینشل ٹائمز کے ایڈیٹر سے میمو کی کاپی لیں گے حقانی نے کہا کہ ہمیں یقینی منائیں کہ میمو کی کاپی جنرل پاشا کو نہ ملے اس کے علاوہ آج منصور اجاز نے متعدد دوسرے انکشافات کیے لیکن ایک چیز جو آج انہوں نے واضح کی اور جس کے لیے آج انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اور صرف ایک نقطہ انہوں نے ایکسپلین کیا وہ یہ کہ یہ آج جو پاکستان کے چیز اخبارات میں خبر شائع ہوئی کہ میمو انہوں نے ڈرافٹ کیا اور اس کی کلیرنس انہوں نے حقانی سے نہیں لی تھی انہوں نے اس کو یک سر غلط قرار دیا انہوں نے کہا کہ میمو جس وجہ سے ڈرافٹ کیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ یہ جناب حسین حقانی کے علم میں تھا اس کے پورے مندر جناب حسین حقانی کے علم میں تھے جس کے بعد اسے جنرل جیمز جونز کے پاس بھیجا گیا جنہوں نے اسے ایڈمرل مائک ملن کے حوالے کیا آج منصور اجاز نے صرف یہ ایک اہم نقطہ خاص طور پر اکسپلین کیا جب وہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے باہر آئے زیاد بہر ٹھ vari reconciliation اس کے چیمی Baređ کے لئے ایک اپنے اور 아마 ایک اہل معام میں موسیقی 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 حقانی آسانی سے رت کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ کمیشن کے سامنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ منصور اجاز نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ وہ مصردقہ ریکارڈر نے پیش کر دیا ہے بلکہ اس سلسلے میں مہمو کمیشن کی وہ مزید مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے جناب حسین حقانی اس سلسلے میں مزید کیا اقدامات کر سکتے ہیں اور جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ کتنی سگنفیکنٹ ہیں وہ ثبوت کتنا سگنفیکنٹ ہے کہ پوچھ نکلی جاتے ہیں لنڈن جہاں پر ہمارے ساتھ برطانیہ میں پاکستانی نجاد ممتاز سینئر ایڈوٹ ہے برطانیہ کی اعلیٰ عدلیہ میں پریکٹس کرتے ہیں جناب ڈاکٹر تاہر واسطی موجود ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر واسطی ہے آپ بھی یہ چیزیں فالو کر رہے ہیں جو ثبوت کی صورت میں جو چیزیں سامنے لارہے ہیں منصور اجاز اور جس طرح سے وہ اپنا تین دن سے مسلسل ثبوت بھی دے رہے ہیں بیان بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں اور چیزیں سامنے بھی رکھ رہے ہیں اس کو رد کرنا کیا مشکل ہوگا حسین اقانی صاحب کے لیے اور اگر یہ چیزیں خود ساختا ہے اور یہ سنگین الزام لگایا ہے تو قانون حسین اقانی صاحب کو راستہ فراہم کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ منصور اجاز کے خلاف سنگین جرم میں مقدمہ دائر کرے بلکہ ان سے بہت بڑا حرجانہ بھی حاصل کر لیں اگر یہ سب باتیں جھوٹی ہیں یا فراڈ ہیں جیہاں کامران بلکل آپ کا کہنا درست ہے اگر یہ سب کچھ جو منصور اجاز کہہ رہے ہیں اور یہ حسین اقانی کی اس کی وجہ سے ریپیوٹ جو ہے نوکری وہ ختم ہو گئی وہ پاکستان کے امبیسیڈر تھے وہ ختم ہو گیا ان کا ان کی ریپیوٹ خراب ہوئی وہ اس کے خلاف حرجانہ کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ دعویٰ امریکہ میں دی ہو سکتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ حرجانہ کا دعویٰ اس ملک میں بہت آسانی سے وہ کر سکتے ہیں جو کہ منصور اجاز نے یہ تمام الزامات جو بیانہ ہلسی کے طور پر پاکستان میں جمع کروایا تھے عدالت میں یا ایک کمیشن کے سامنے اس ملک میں پیش کیے ہیں اور یہ نہایت سنگین الزامات ہیں اور اگر حسین اقانی صاحب چاہیں تو منصور اجاز کے خلاف اس قسم کا حرجانہ کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کی ریپیوٹ خراب کر دی آپ کیا سمجھتے دعویٰ صاحب قانونی نقطہ نگاہ سے اور اس لحاظ سے کہ یہ الزامات اور اس حوالے سے جو دستاویزات فون ریکرڈ ای میل ریکرڈ بلیک بیری کے تمام ریکرڈ تمام جو اس حوالے سے پن کوٹس بغیرہ جو ہے منصور اجاز نے تو پیش کر دیے کیا اس کا ایک طریقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین اقانی صاحب بھی اپنا ریکرڈ پیش کر دے اور اس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں یا ثابت کر دے کہ یہ ساری چیزیں خود ساختا ہے اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو یہ الزامات میں وزن بڑھتا جا رہا ہے دیکھئے کامران آپ اور میں اس مقدمے کو جس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ ایک عوام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے میرے پاس کچھ عدالت کا ایکسپیرینس ہے اور قانون کا ایکسپیرینس ہے میں اس حوالے سے بھی دیکھ رہا ہوں لیکن عوام اس بات کو سمجھ رہی ہے یہ مقدمہ جس انداز سے شروع سے چلایا گیا کامران خان افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ سچائی کی مدد کیلئے نہیں چلایا گیا یہ مقدمہ اس طرح سے چلا گیا کہ شاید یہ سمجھ لیا گیا کہ منصور اجاز جو ہیں وہ آئی ایس آئی اور فوج کے چہیتے اور بلیو آئیڈ بوئے ہیں اور حسین اقامی صاحب حکومت کے بلیو آئیڈ بوئے ہیں اور مقدمہ کو اس طرح سے چلایا جائے کہ چونکہ یہ استغاثہ ہے اور استغاثے کو تمام شہادتیں بازے کرنی ہیں اور جو ایکیوزڈ ہے اس ایکیوزڈ کو استغاثے کی کمپلینٹ کی کمزوریاں نکال کے یہ کہنا ہے کہ استغاثہ کمزور ہے میرے خیال میں اس مقدمے کا مقصد شروع سے جو میں فالو کر رہا ہوں یہ نہیں تھا اس مقدمے کا مقصد یہ تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کھا پانی سامنے آ جائے اب اس صورتحال میں دونوں پارٹیز کو جو بات چاہیے تھی وہ یہ چاہیے تھی کہ دونوں اپنے تمام کارز عدالت کے سامنے لکھاتے کمیشن کے سامنے لے کے آتے اور کہتے جناب وہ یہ پیش کر رہے ہیں یہ ان کا نمبر ہے یہ ٹیکس میسیجز انہوں نے کیے ہیں اور یہ ٹیکس میسیجز میری طرف سے وہاں گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میری اس وقت حسین اکانی سے بات ہوئی ہے حسین اکانی دکھاتے کہ جناب میرا ٹیلی فون کا ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ میں ثابت ہوتا ہے کہ میری اور ان کی کبھی سے بات ہی نہیں آجا ڈاکس صاحب اس میں اہم بات یہ ہے کہ حسین اکانی صاحب کے جانب سے ان کے وقلہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تو رابطہ ہی نہیں تھا منصور اجاز سے مطلب ہے یہ سارا ریکارڈ جو ہے یہ خود ساختہ ہے یہ فراڈ ہے تقریبا یہی کیس ہے حسین اکانی صاحب کا جو کہ ایک بہت ہی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ کیا یہ منصور اجاز نے بیٹھ کے یہ سارا ریکارڈ خود ترتیب دے دیا خود انجینئرنگ کر دی اور خود اس نے یہ ایک بڑی سکیم ترتیب دے دی ہے حضم نہیں ہوتی یہ بات کیا یہی میں کاملان میں یہی عرض کر رہا ہوں بات کہ یہ مقدمے کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ہے جھوٹا اور ہم آپ کو اس طرح سے کی کمزوریاں دکھاتے ہیں اور اپنی جسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیفنس کیس سٹیٹمنٹ دیفنس سٹیٹمنٹ کیا ہے ان کا دیفنس کیا ہے ان کا دیفنس یہ کہ ایسا نہیں ہوا اچھا ایسا نہیں ہوا تو آپ چیزوں کو کیوں چھپا رہے ہیں یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے دیکھئے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے پاس کاملان ایک ایسی جوریز ڈکشن ہے جو عدالت پاکستان کی کسی اور عدالت کے پاس نہیں ہے ون ایٹی سیون کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایک جوریز ڈکشن ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کے لیے کام کر سکتی ہے باقی تمام عدالتیں جو پاکستان کی ہیں وہ سٹیٹیوٹ کے اندر رہ کے رول آف لاؤ کے اندر رہ کے اس طرح سے بات کرتی ہیں اور جو سپریم کورٹ ہے وہ رول آف لاؤ کے تحت کمپلیٹ جسٹس کی بات کرتی ہے آرٹیکل ون ایٹی سیون کے تحت جب کمپلیٹ جسٹس کی بات ہوتی ہے تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ استغاسے کی کمزوری کیا نکلی ایکیوز کی کمزوری کیا نکلی فلاں شہادت کیلئے پوری نہیں ہوئی جو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں لوگ اپنے کلین ہینڈز جسے کہتے ہیں کلین ہینڈز کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش ہوئے یا نہیں ہوئے پیش اب اس وقت جو چیز سامنے آ رہی ہے کامران وہ نہیں لگ رہا کہ حسین حقادی صاحب اپنے کارڈز جو ہیں وہ چھاتی کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے کارڈز شو نہیں کرنا چاہ رہے جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب ان کے کیس میں یہ کمزوری ہے میں نے یہ نہیں کہا اچھا آپ نے نہیں کہا میں اگر کلین ہوں تو میں اپنا ریکارڈ ان کے سامنے لے سامنے رکھ سکتا ہوں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسی باتیں ہیں کچھ ایسے اور معاملات ہوتے ہیں جو عدالت نہیں دکھانا چاہتے تو اس کو وہ بھی بلیک کر کے اپنے کمیشوری کے سامنے دکھاتے کہ یہ نمبر میں نہیں بتانا چاہتا میری کس سے بات ہوتی رہی ہے لیکن یہ میرے نمبر ہیں میں نے یہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے مجھے فون کیا یہ میرے فون کا ریکارڈ ہے یہاں پہ کوئی ریسیویں نہیں ہے اس وقت کی اور اب اس ان ممالک میں تو کامران ہم کرائن کیسز میں بے شمار سیل ڈیٹا یوز کرتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص بات کر رہا تھا سیل سائٹ ایویڈنس اسے کہتے کہ وہ اس وقت کہاں موجود تھا کون سے سگنل کے کتنے فاصلے پر موجود تھا تو یہ تمام ایویڈنس سامنے آ سکتی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر طاہر واسطی پرطانیہ کی عالی عدالتوں میں پیکٹس کرتے ہیں لندن سے ہمارے ساتھ تھے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا منصور اجاز نے اپنا تمام ریکارڈ پیش کر دیا ہے ہر چیز انہوں نے عدالت کے سامنے کمیشن کے سامنے پیش کر دی ہے اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے تو جناب حسین حقانی کو بھی متعلقہ ریکارڈ فون کا ریکارڈ اپنے بی بی ایمز کا ریکارڈ اپنے ٹیکس مسنجز کا ریکارڈ اپنے ای میلز کا ریکارڈ اسی طرح سے کمیشن کے سامنے پیش کر دے اور ثابت کر دے کہ منصور اجاز جھوٹے ہیں انہوں نے فراؤٹ کیا ہے ان کو پھسانے کی کوشش کی ہے حتی کہ عزت کی ہے ان کے خلاف غداری کے سنگین الزامات لگائے ہیں اور اگر یہ جناب حسین حقانی نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ مسئیبت میں ہیں اور اپنے ساتھ حکومت کی دوسری اہم شخصیات کو بھی انہوں نے مسئیبت میں پھسا دیا ہے لیتے ہیں کمرشاہ بریک اس کے بعد ذکر کریں گے بلوچستان کے بارے میں امریکی کانگریس میں جو قرارداد آئی ہے امریکی انتظامیہ امریکی کانگریس کے لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی وقت نہیں ہے اس کو زیادہ اہمیت نہ دے دوسری جانب اخوانستان میں آج امریکی فوجوں کی جانب سے فران شریف کو جلانے کے واقعے کے جراب خلاف چپے چپے میں مظاہرے ہوئے ہیں پچھلے تین دن سے ہو رہے ہیں آج نماز جمعہ کے بعد اخوانستان کے ہر شہر میں لوگ سڑکوں پہ نکلے نارے لگائے دوران فائرنگ بھی ہوئی ہے متعدد ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اخوانستان میں سب کا حوال ہوگا چھوٹے سے کمرشاہ بریک کے بعد